بڑی خبر آئی غازہ سے وہاں اسرائیل کی سینہ نے حماس کے تیس ٹھکانوں پر ایک ساتھ بہت بڑا حملہ کر دیا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے دکھنی غازہ کے خان یونس علاقے میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا خان یونس وہی شہر ہے جو جنگ شروع ہونے کے وقت سے ہی اسرائیل کی فوج کے نشانے پر ہے اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جن ٹھکانوں پر اس کے سینکوں نے دعویٰ بولا ہماس کے ان تیس ٹھکانوں پر حملہ بول دیا کئی گھنٹوں تک اسرائیل کی سینک وہاں گولیاں برساتے رہے جبکہ آسمان سے اس کے لڑاک کو ہیلیکاپٹر بم گراتے دکھائی تھی اسرائیل کی سینہ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے اس بڑے آپریشن میں ہماس کے ٹھکانوں کو بھاری نقصان ہوا اسرائیل کی سینک اس آپریشن کے دوران خان یونس میں فائرنگ کرتے ہوئے آگے پڑھتے دکھائی تھی ہماس کے ٹھکانوں پر گراؤنڈ آپریشن میں جھٹے سینک لگاتار گولیاں برساتے ہوئے مٹی کے ایک ٹیلے کے پاس پہنچے اور پوزیشن لے لی جبکہ ان کے دوسرے ساتھی کچھ دوری سے ہماس کے ٹھکانوں پر سیدھا نشانہ لگاتے ہوئے دکھائی تھی اور وہاں ہماس کے ہتھیاروں کا زخیرہ ہونے کی چانکاری اسرائیل کی فوج کو ملی تھی اسی وجہ سے اس نے ایک ہی ساتھ ہماس کے تیس ٹھکانوں پر حملے کا یہ بڑا آپریشن شروع کر دیا اور وہاں ایسی تباہی مچائی کی چاروں طرف گولیوں اور بموں کی آواز گونجنے لگی اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کے لڑاکے ان سبھی تیس ٹھکانوں کا استعمال لمبے وقت سے اس کی سیما میں راکٹ داگنے کے لیے کر رہے تھے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے جاری کیے گئے ویڈیو میں اس کے سینک ہماس کے ٹھکانوں پر توپ کے گولے بھی برساتے دکھائی دیئے یعنی اسرائیل نے خان یونس میں یہ آپریشن ہماس کے ٹھکانوں کو پوری طرح مٹی میں ملا دینے کے لیے ہی شروع کیا تھا اسرائیل کے کچھ سینک بینا رکے گولیاں برسا رہے تھے تو توپ کے ساتھ گسے فوجیوں نے ہماس کے ٹھکانے کو نشانہ بنا کر توپ چلا دی اور اس سے وہاں کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ تیز دھماکہ ہو گئے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے جاری ویڈیو میں کچھ لوگ بھاگتے ہوئے دیکھے لیکن پانچ سیکنڈ باد ہی آسمان سے ان کے اوپر اسرائیل نے بم گرا دیا جس سے وہاں بھاگ رہے سبھی لوگوں کی موت ہوگی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہماس کے پانچ لڑا کے اس کے آپریشن کے دوران بھاگنے کی فراک میں تھے لیکن درون سے نشانہ بنا کر ان پر بم گرا دیا گیا وہیں ایک دوسرے ویڈیو میں بھی اسرائیل کی سینہ ایک گاڑی پر بم سے حملہ کرتی تھی اسرائیل کے مطابق خان یونس میں کیے گئے آپریشن کے بعد وہاں ہماس کے بنیادی دھانچے کو پوری طرح ختم کر دیا گیا لیکن اس بیج غازہ میں اسرائیل کے ہوایی حملے میں پتھرکار وائل الدہدو کے بڑے بیٹے کی موت ہو گئی اس سے پہلے اکٹوبر مہینے میں ایک ساتھ ان کے پریوار کے بارہ سدستیوں کی ہوئی موت پر کافی ہنگامہ ہوا آروب لگا تھا کہ اسرائیل کی سینہ نے ان کے پریوار کو جانبوجھ کر نشانہ منایا تھا لیکن قریب دو مہینے بعد وائل الدہدو کے بڑے بیٹے کی موت کی خبر سے ہر کم پنچ گیا وائل الدہدو پشمیشہ کی دیش قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ کے غازہ میں بیورو چیف شروعات سے ہی وہ جنگ کور کر رہا ہے لیکن غازہ میں بربادی کو کور کرنے میں جھٹے وائل الدہدو کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ ان کے پورے پریوار کو تباہ کر دے گی بیٹے کی موت کے بعد وہ اس کے شب کے پاس کھڑے ہو کر روتے دکھائی دیئے بیٹے کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ کافی دیر تک سبکتے رہے اس دوران ان کی دو بیٹیاں بھی بھائی کی موت پر تھپک تھپک کر رو رہی وائل الدہدو کبھی بیٹے کے شب کو دیکھتے تو کبھی بیٹی کو گلے لگا کر چھپ کر آنے کی کوشش کرتے دکھے وائل الدہدو کے بیٹے ہمزہ کی موت پر وہاں موجود ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کور کر رہا ہے وائل الدہدو کے لیے یہ جنگ تراصدی ثابت ہوئی انہوں نے پہلے ہوئے حملے میں اپنے پتہ ایک بھائی دو بہنوں اور پریوار کے آٹھ بچوں کو کھو دیا تھا اب بیٹے کی موت نے انہیں پوری طرح توڑ دیا کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پریوار کے ایک ایک صدس کی موت ہو گئی اکٹوبر میں جبالیا کے شرنارتھی کیمپ میں حملے کے بعد وہ اپنی دو بیٹیوں اور دو بیٹوں کے ساتھ رفع میں رہ رہے تھے لیکن ایک روز پہلے اسرائیل کی سینہ کے ہوائی حملے میں ان کے بیٹے حمزہ الڈیدو کی موت ہو گئی فلسطین نے دعویٰ کیا کہ تازہ حملے میں حمزہ کے ساتھ ایک اور پترکار کی موت ہو گئی حمزہ الڈیدو کا شب پہنچتے ہی ان کی بہنیں اور پتہ وائل الڈیدو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے ایک بہن تو ان کے شب سے لپٹ کر کافی دیر تک روتی رہی وائل الڈیدو نے اپنے بڑے بیٹے کو بہادر بتایا اس دوران وہاں موجود لوگ بری طرح روتے بھی لگتے دکھیں بھائی کی موت سے صدمے میں آئی وائل الڈیدو کی بیٹی لگاتار حمزہ کے ہتھیلیوں کو چمتی رہی اس کے بعد وائل الڈیدو نے اپنے بیٹے کو کندھا دیا قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ نے اس حملے کو ٹارگٹ کلنگ بتایا